السلام علیکم دوستو میرا نام ہے مہین خوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیشن ٹو نالوجی یوٹیوب چینل موجود ناظرین و سامین دین اسلام ایک بہت خوبصورت مذہب ہے ہر ہزاروں لوگ دین اسلام قبول کرتے ہیں ایک امریکن بیسٹ ریسر سینٹر پیو کے مطابق دین اسلام دنیہ کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے اور دوہزار پچاس تک یہ دنیہ کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا دوستو آج دن دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مشہور شخصیات دین اسلام قبول کر لیتی ہیں تو آج کسی وڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے فیمس لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے بغیر کسی خوف کے ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کو قبول کیا حالانکہ انہوں مشہور شخصیات کو اپنی اس فیصلے کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے پھر بھی کلمہ ایک کو بلند کیا تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے کاؤنٹ ڈاؤن کی جانب باکسر محمد علی دوستو میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسے شخص ہوگا جو کہ مشہور باکسنگ چیمپین اور اولمپک میڈلسٹ محمد علی کو نہ جانتا ہو دوستو محمد علی ان باکسرز میں سے تھے جن سے بڑھنے پر بڑے سے بڑے باکسر بھی کام پڑھتے تھے وہ اپنے فیلڈ میں اس قدر قابل تھے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنے نام کا لوہا منوایا محمد علی ایک کرسٹن فیملی سے بیلونگ کرتے تھے اور انہوں نے بطور عیسائی ببتسمہ بھی لیا دین اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام کیسیس کلے تھا دوستو کیسیس کلے جب 1962 میں 20 سال کے ہوئے تو ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے انہیں دین اسلام سے مطارف کروایا وہ دین اسلام سے بہت جلد متاثر ہو گئے اور ان کو یہ بات سمجھ جا گئی کہ صرف دین اسلام ہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اسی بات کے چلتے دوہزار پانچ میں انہوں نے مکمل پور پر دین اسلام کی پیاروی کرنا شروع کر دی اے آر رحمان دوستو مشہور انڈیا میوزک پروڈیوسر دلیب کمار کے نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا جو کہ اے آر رحمان کے نام سے مشہور ہیں اور ان کا شمار انڈیا کے سب سے ٹیلنٹڈ لوگوں میں سے ہوتا ہے دلیب کمار بھارت کا ایک شہر چند نئی میں 1966 کو پیدا ہوئے تھے ناظرین ان کے والدین ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کی والدہ تھوڑا بہت صوفی زم اور تصوف کے بارے میں جانتی تھی دلیب کمار کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے بڑے مشکلات سے گزر بسر کیا دلیب کمار بچپن سے ہی بہت لادے تھے اور اس کی وجہ سے والد کے انتقال کے بعد سے بیمار رہنے لگے ان کی والدہ کو کسی نیک درگاہ کے بارے میں بتایا کہ وہاں جا کر دعا کرو تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی دوستو ان کی والدہ نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے ویسا ہی کیا اور اللہ پاک نے دلیب کمار کو اپنے اس نیک بندے کے وسیلے سے صحت اتا فرما دی جس سے متاثر ہو کر ان کی والدہ نے اپنے پوری فیملی سمیت دین اسلام کو قبول کر لیا اور ان کی والدہ نے ان کا نام دلیب کمار سے تبدیل کر کر دوستو اگر آپ ٹک ٹوک یا انسٹاگرام بیلز دیکھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ نے ایک بار تو انڈریو ٹیٹ کو ضرور دیکھا ہوگا یہ دنیا کے سب سے ریچ اور سمارٹ لوگوں میں سے ایک ہیں ان کی شورت کا آغاز تب ہوا جب وہ ایک پروفیشنل کیک بوکسر کے طور پر دنیا کے سامنے آئے ویسے تو ان کا تعلق ایک کرسٹین فیملی سے تھا لیکن انہیں بہت دیر پہلے ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں غلط راستے پر ہوں اور دن اسلامی سچا مذہب ہے دوستو اس بات کا اقرار انہوں نے کئی مرتبہ اپنے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کیا تھا جس کے چلتے انہیں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بلوگ کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ان کی فیم میں کوئی کبھی نہیں آئی اور آخر کار انہوں نے اوفیشل اسلام کو قبول کر لیا اور اس بات کا اقرار انہوں نے خود اپنے کئی پلیٹ فارمز پر کیا اور انہوں نے اپنا نام انڈریو ٹیٹ سے تبدیل کر کر ابو انڈریو رکھ لیا جس کے چلتے ان کے خلاف ایک بار پھر سے گہرہ تنگ کیا گیا اور ان کے اوپر مختلف کیسز کر کے انہیں جیل کی سلاحوں کا پیچھے پھینک دیا گیا دوستو اس وقت ابو انڈریو جیل میں قید ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی حالت بہت خراب ہیں ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ باقہ او انڈریو کو بہت جلد صحت اتا فرمائے اور ان کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین دوستو مشہور بولی وڈ اداکار درمیندر اور ہمامالنی کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا بولی وڈ کے اس پرانے جوڑے نے 1979 میں شادی کرنے کے لیے دین اسلام کو قبول کیا تھا درمیندر پہلے ہی کسی اور سے شادی کر چکے تھے لیکن شوالے مویو کی شوٹنگ دوران وہ ہمامالنی سے محبت کرنے لگے دوستو میں آپ کو بزاتا چلوں کہ ہندو مذہب میں دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام تبدیل کر کر دلاور خان اور آئیشہ رکھ لیا دوستو وڈیو اچھی لگی ہوتا ہے وڈیو کو لائک اور چین کو سبسکرائب ضرور کریں